کی وضاحت آپ کریں گے ذرا ہماری ناظرین کے لیے دیکھئے جیوری تمام ممالک میں جن کا تعلق برطانیہ یا برطانیہ کی فارمر کالونیز کے ساتھ رہا ہے جن کو ہم کامن لاؤ کنٹریز کہتے ہیں اس میں بہت عرصے سے جاری ہے یہ عام طور پر صرف اور صرف کرمنل کیسز کے اندر یہاں پر جیوریز جو ہیں وہ بنتی ہیں مختلف جو ہے ووکس اپ لائیف سے لوگ جو ہیں ان کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان کو عام طور پر قانون کی زبان میں یہاں پر پیرز آف دی اکیوز کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ ملزم کے دوست ہیں اس کے ساتھی ہیں اور ان کے ذمہ کام لگا جاتا ہے کہ وہ صرف اور صرف فیکٹس کے اوپر جو ہے یعنی کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو دیکھیں اس کے بعد جو شہادتیں پیش کی گئی ہیں اس کو اس کی جان پرطال کریں اور اس کے بعد اپنی اپینین جو ہے قانون کے مطابق اور جیوری کے لیے جو یہاں پر مقرر کردہ ازول ہے ان کے مطابق اپنی اپینین دیں فیصلہ جو ہے سزا کا وہ بہرحال قانون کے تحت جج ہی کرتا ہے اچھا آمر صاحب جیوری میں کون لوگ ہوتے ہیں اور ان کی تجویز کردہ سزا کو کیا جج منوان سنائے گا یا وہ خود اس کے میرٹ کا جائزہ لے کر کوئی اور فیصلہ بھی کرتا ہے جج کا ہے لیکن وہ بہرحال جیوری جو جہاں تک صرف فیصلہ دیتی ہے کہ کوئی بھی ملزم جو ہے کیا وہ واقعی مجرم ہے یا نہیں ہے وہ صرف گلٹی اور نوٹ گلٹی جو ہے اس کا آرڈر جو ہے وہ پاس کرتی ہے اور جج جو ہے بہرحال کئی دفعہ قانونی مسائل کے اوپر جو اس کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس میں جیوری کو ہیلپ بھی کرتا ہے جس طرح اس کیس کے اندر بھی جو ہے جو جرمی کوک ہیں انہوں نے باقاعدہ جیوری کو یہ بتایا تھا کہ دو لوگوں کے اوپر الزام ہے سلمان بانٹ پہ اور محمد آسد پہ لیکن جیوری اپنے ذہن کے اندر یہ رکھے کہ محمد آمیر اور مزر مجید جو ان کے ایجنٹ ہیں وہ already جو ہے چونکہ اپنے آپ کو گلٹی قرار خود دے دیا ہے وہ اس کیس کے اندر ملوث ہیں ان فیکٹس کو سامنے رکھے کہ چاروں لوگ جو ہیں ان کے اوپر پورا کا پورا الزام جو ہے وہ اکٹھا ہے ٹھیک ہے سینئر صاحفی آمیر حریص صاحب آج نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ